پانچ مرلا گھر میں اس طرح کا وائٹ سپیشیس لاؤنچ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے میڈیا وال یہاں پہ یہ اس کا کچھن پھر اس میں ٹائل ورک پھر یہاں پہ آپ کو اس طرح کے یہ نیچرل اس میں پلانٹیشن کے گملے لگائے گئے ہیں اسلام علیکم آج میں آپ کو ایک پانچ مرلا لگری ہاؤس گھر کا وزٹ کراؤں گا یہ اس گھر کی پرنٹ الیویشن ہے لوکیشن اس گھر کی پشاور میں ورسک روڈ پہ گرین کوٹیج نیر ٹو پرائم ہسپیٹل اینڈ اٹیج ٹو رنگ روڈ ہے یہ اس کی ایک سائٹ سے سٹریٹ ہے اور اس گھر میں ٹوٹل چار کمرے ہیں ویڈ اٹیج بعد دو کچن ہے دو ٹی وی لاؤنچ اور ایک اس میں کار پورچ ہے تو آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں یہ اس کا کار پورچ تو کار پورچ میں بڑی گاڑی آرام سے پارک ہو سکتی ہے اوپر آپ کو سیلنگ ورک بھی دکھائے پھر سائٹ میں آپ کو یہ فرسٹ فلور کے لیے سٹیرز نظر آئیں گی ویڈ سپریٹ ڈور کے ساتھ اگر آپ اس کو رینڈ پہ دینا چاہے تو یہ سپریٹ ڈور اس کے لیے دی گئی ہے ساتھ یہاں پہ یہ جگہ بنایا گیا ہے اس میں یہ اوپن سٹریٹ چھوڑ دی گئی ہے تو اس میں یہاں پہ آپ کو واٹر بور ملے گا اور ساتھ میں یہاں پہ یہ نیچرل اس میں یہ پلانٹیشن کی گئی ہے اب آئی آپ کو میں اس کا ڈرائنگ روم دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا یہ ڈرائنگ روم ہے تو ڈرائنگ روم میں نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک کی گئی ہے اوپر اس میں سیلنگ ورک کی گئی ہے اور ساتھ میں یہ سلائڈنگ ڈور اس میں انسٹالڈ ہے اگر کوئی ڈرائنگ روم کو اور لاؤنج کو کمبائن کرنا چاہے تو آپ اس کو اس طرح کمبائن کر سکتے ہیں اب اس سائٹ سائٹ دکھائیں تو وینٹیلیشن کے لیے جو وینڈو ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں تو یہاں پہ یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو دی گئی ہے اور ڈرائنگ روم کا جو بات ہے تو وہ باہر کار پورچ میں بنایا گیا ہے تو یہاں پہ اس کا یہ بات ڈیمانڈ اس گھر کی ایک روڈ اور اسی لاکھ ہے پرائس نگوشیابل ہے اس میں بات ہوگی اور لوکیشن ورسک روڈ پہ گرین کوٹیج ہے بلکل پرائم ہاسپیٹل کے ساتھ ہے اب یہاں پہ یہ گراؤنڈ فلور کا لاؤنچ لاؤنچ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی وائٹ سپیشیس اس کا یہ لاؤنچ بنایا گیا ہے اوپر اس میں سیلنگ ورک کی گئی ہے اور بلکل سامنے آپ کو میڈیا وال نظر آئے گا نیچے اس میں ماربل ورک کی گئی ہے تو میڈیا وال آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ یہ اوپن کچن بنایا گیا ہے یہ اس کا اوپن کچن گراؤنڈ فلور کا یہاں سے آپ کو دیکھائے تو وینٹیلیشن کے لئے آپ کو وینڈو نظر آئے گی اور ساتھ میں یہاں پہ پانچ ملہ گروں میں یہاں پہ یہ اوپن ٹو سکائی ایریا بہت کم گروں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ وینٹیلیشن کے لئے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ آرٹیفیشل کوئی وارٹر فاؤنٹین بھی لگا سکتے ہیں اب یہ آپ کو میں اس کا کچن دکھا رہتا ہوں تو کچن یہ اس کا اوپن رکھا گیا ہے نیچے اس میں ٹائل ورک کی گئی ہے ساتھ میں یہ ڈیفرنٹ آپ کو اس کے یہ کیبینٹس نظر آئیں گی اور وینٹیلیشن کے لئے وینڈویس میں یہاں پہ دی گئی ہے اور اگزاست کے لئے بھی یہ اوپر اس کے لئے جگہ چھوڑ دی گئی ہے بیسن اس کا یہاں پہ ہے اوپر سیلنگ ورک اب آئیے آپ کو میں اس کا ماسٹر بیڈ روم دکھا دیتے ہیں تو اس روم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس میں یہ سیلنگ ورک نیچے اس میں ماربل ورک کبرس اس کی یہاں پہ بنائی گئی ہے اور وینٹیلیشن کے لئے جو وینڈو ہے تو یہ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو اور اس کا جو اٹیج بات ہے تو یہاں پہ اس کا یہ اٹیج بات بنایا گیا ہے یہ اس کی وینٹیز ساتھ میں میرر ٹائل آپ چیک کر سکتے ہیں شاور وینٹیلیشن کے لئے وینڈو اور اوپر بھی اسی طرح اگزاست کے لئے جگہ تو یہ تاجی گراؤن فلور کا ماسٹر بیڈروم یہ پانچ مرلہ گر ہے لوکیشن پیشاور میں اور سک روڈ پہ گرین کوٹیج نیر ٹو پرائم ہاسپیٹل این آٹیج ٹو رنگ روڈ ہے اس میں چار کمرے ہے اور ڈیمانڈ اس گر کی ایک کروڈ اور اسی لاکھے اس میں بات ہوگی اب یہ اس کا یہ فسٹ فلور تو آئیے پہلے آپ کو اس کا ٹیرس دکھا دیتے ہیں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کا یہ ٹیرس بنایا گیا ہے یا اس وال پہ آپ کو یہ ٹائل ورک نظر آئے گی بلکل سامنے آپ کو اس میں گملے نظر آئیں گے آپ کو پوری ویو دکھا دیتے ہیں اس کا ٹیرس کا اوپر اس میں آپ یہ ڈیزائننگ چیک کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ یہ اس کا ڈیزائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ فالڈنگ ڈور ہے اگر آپ اس کو ہاف کولنا چاہے تو آپ اس کو ہاف بھی کول سکتے ہیں یا اگر آپ اس کو اس طرح پورا یعنی فل اس ڈور کو آپ کولنا چاہے تو یہ فیسیلیٹی بھی اس میں آویلیبل ہے اب یہ فسٹ فلور کا لانچ ہے تو یہ لانچ بھی گراؤن فلور کی طرح وائٹ سپیشیس یہ اس کا میڈیا وال اوپر اس میں سیلنگ ورک نیچے ماربل ورک دوسرے سائٹ سے آپ کو دکھائے تو بلکل سامنے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے اب آئیے اس بیڈروم کی طرف اس بیڈروم کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی وائٹ سپیشیس ہے سامنے وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ہے اوپر سیلنگ ورک نیچے اس میں ماربل ورک اور یہاں پہ اس کا یہ اٹیج واش روم تو یہاں پہ وینٹیس میرر وینٹیلیشن کے لئے وینڈو اوپر اگزاست کے لئے جگہ یہاں پہ اس کا یہ کموڈ شاور اس سائٹ سے آپ کو دکھائے تو یہاں پہ اس میں یہ کبٹس بنائی گئی ہے اب آئیے آپ کو میں فرسٹ فلور کا سیکنڈ بیڈروم بھی دکھا دوں تو یہاں پہ پھر یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم ہے تو اس میں بھی نیچے ماربل ورک ہے اوپر سیلنگ ورک وینٹیلیشن کے لئے جو وینڈو ہے تو یہاں پہ یہ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو کبٹس اس کی بلکل سامنے وال پہ آپ کو نظر آئے گی تو یہاں پہ اس کی یہ کبٹس بنائی گئی ہے اور ساتھ میں یہ اس کا پوٹیج ویڈروم تو اس میں بھی آپ کو وینٹیز نظر آئے گی اور جو وینٹیز ہے آپ کو اور ساتھ میں یہ میررر ٹائل شاور وینٹیلیشن کے لئے وینڈو ساتھ میں نیچے کموڈ تو یہ تھا جی فرسٹ فلور کا سیکنڈ ماسٹر بیڈروم اب آئیے آپ کو اس کا کچن بھی دکھا دیتے ہیں اور جو کچن ہے تو فرسٹ فلور کا کچن کو کلوزڈ رکھا گیا ہے یہ نہیں اس کو بند تو یہاں پہ یہ کلوزڈ کچن اس میں بھی اسی طرح کہ آپ کو ڈیفرنٹ روز نیچے ٹائل ورک اوپر سیلنگ ورک ساتھ میں کبرز وینٹیلیشن کے لئے یہاں پہ یہ وینڈو یہ اس کا الیکٹرک ہوڑے ایریا اور بیسن اس کا یہاں پہ اور یہ وینٹیلیشن کے لئے وینڈو تو یہ تھا جی پانچ مرلہ گر لوکیشن پہ شاور میں اور سکھ روڈ پہ گرین کوٹیج نیر ٹو پرائم ہاسپیٹل این آٹیج ٹو رنگ روڈ ہے اس میں ٹوٹل چار کمرے ہیں دو ٹی وی لاؤنچ اور دو کچن ہے اور ڈیمانڈ اس گھر کی ایک کروڈ اور اسی لاکھ ہے پرائس نگوشیابل ہے یہاں پہ یہ سٹور کے لئے جگہ بنائی گئی ہے بائکی ایریا جو اس کی ہے یہ اوپن ٹو سکائی اس کی جو وارٹر ٹینک ہے اوپر آپ کو اس کی وارٹر ٹینک نظر آئے گی اور یہاں پہ یہ واش روم بنایا گیا ہے تو اس میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو واش روم کی اسیسریز ہے وہ لگائی گئی ہے تینکیو